بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین ایزے تحریک لبیق پاکستان کے کارکن کی حصیت سے تو آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے اللہ کی ذات نے آپ کی سن لی بلکہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اس کا ریزلٹ عام لوگوں کے سامنے آ گیا ہے اور یہ یقیناً تحریک لبیق پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے اور اس تحریک لبیقی کامجابی کو پاکستان کے ہر پاکستانی عام کو دیکھنا چاہیے اس کیوں پر غور کرنا چاہیے لیکن ایزے پاکستانی قوم آنے والے طوفان کے لیے تیار ہو جائے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن کون سے ہیں تحریک لبیق کے سپورٹر کون ہیں یا نون لی کے سپورٹر کون ہیں وہ سب کو بہا کے لیکے جاتا ہے جو بہت بڑا انقریبی ایک طوفان آنے والا ہے لیکن پہلے بات کریں گے کہ تحریک لبیق کے کارکن کی حیثیت سے جو تحریک لبیق کی سب سے بڑی کامجابی ہے اور ان کی کامجابی تو ہے ہی ہے لیکن پاکستانی قوم کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ تحریک لبیق جو کہتی تھی اللہ کی ذات نے ان کو کیسے سرکرو کیا ناظرین جو موجودہ حیالات چل رہے ہیں مہنگائی کے تو اسے کو اگر ہم مد نظر رکھیں میں عشق کو تو یہ نواز شریف کی حکومت سے لے کے اب پی ڈی ایم کی حکومت تک شباز شریف تھا ان لوگوں نے ہر موڑ پہ ہر حکمران ہر جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سے زیادہ معشت کو اہمیت دی ترجیح دی چاہے نواز شریف کا دور دیکھ لو ممتاز حسین قادری کی شہادت دیکھ لو ممتاز حسین قادری شہید ہو کوئی نواز شریف کا ذاتی دشمن تو نہیں تھا نون لیگ کے ساتھ اس کے کوئی ذاتی یعنی کی کوئی رنجشتوں نہیں تھی صرف یہی تھی نا کہ مغربی ممالک کا پریشر تھا مغرب کا دباؤ تھا کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو پھانسی نہیں دی تو ہم آپ سے تلقات نہیں رکھیں گے یعنی کہ آپ کے موں میں ہڈی نہیں ڈالیں گے تو نواز شریف نے کہا ہے کہ بھئی ہڈی ہم کو چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اوپر ہم کمپرمائز کرنے کے لیے دیار ہے تو نواز شریف مینس ہو چکا ہے جو بھی میڈیا میں جو بھی خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف واپس آتا ہے نواز شریف واپس نہیں آ رہا ہے نواز شریف مینس ہو چکا ہے بلکہ نون لیگ جو نواز شریف کی تھی وہ دوبارہ حکومت میں نہیں آ سکتی یہ کنفرم خبر ہے افیکٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی اس نے بھی کھن کے آسیا ملونہ کو مغرب کی پریشر میں آ کے مغربی ڈالروں کے لالچ میں آ کے ہڈی کی لالچ میں آ کے اس نے آسیا ملونہ کو بری کیا کہ پاکستان کی معشت ٹھیک نہیں ہے اگر ہم مغرب کے ساتھ بگارتے ہیں تو ہم پوکھے مر جائیں گے فرانسیسی سفیر کے بعد بھی عمران خان نے کہا تھا کہ اگر ہم سفیر کو نکالتے ہیں تو ہم پوکھے مر جائیں گے ہماری معشت بڑی مشکل سے سنبھل رہی ہے آج معشت کہاں کھڑی ہے شباز شریف نے بھی میکرون کو جا کے اس نے یعنی کہ اس کو گلے لگایا سب کچھ کیا غیرت بھول گیا غیرت ایمانی کو پیچھے رکھ دیا کیونکہ ہم فرانس کے ساتھ تلطاوت خراب نہیں کرتے کیونکہ ہم بھوکھے مر جائیں گے ہمارے جو سپورٹر ہیں وہ بھوکھے مر جائیں گے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موڑ کی اوپر عزت کا سعودہ کیا اور آج دیکھو پاکستان کہاں کھڑا ہے عمران خان کی حکومت جماعت حکومت میں نہیں آ رہے نون لیک کی نہیں آ رہی پیپل پارٹی ویسے بھی ایک صبحی لیول تک مادود ہے تو اس ٹائم پاکستان میں کوئی ایسی جماعت صلی اللہ تحریک لبے کے نہیں آئے کہ جو وارڈ کی طاقت رکھتی ہو اب یہ تو ہو گیا کنفرم کہ دورین کے لبیک جو کہتی تھی حالامہ خادم حسین رزوی رمط اللہ علیہ کہتے تھے کہ آپ نبی پاکستان کی عزت کا سعودہ کر کے آپ ملک کو کیسے چلا سکتے ہیں تو ملک بھی نہیں چل رہا ہے وہ بات بھی سچ ہو گئی اور یہ جو بڑے گستاہوں کے ساتھی تھے یہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے وہ چاہے عمران خان ہے چاہے نواز صریف ہے اور آن قریب انشاءاللہ شباز ری بھی پہنچ جائے گا اب جو آگے سب سے بڑا طوفان آنے والا ہے اس طوفان میں سوائے تحریک لبیک نہیں پاکستان کا ہر شہری اس طوفان کے آگے کچھ نہیں کر سکتا ہے طوفان کیا آنے والا ہے آئی ایم ایف نے واضح کر دیا ہے کہ ہم کوئی رلیف نہیں دے رہے چاہے وہ بجلی کے بیلے ہیں چاہے وہ پٹرول کے ہیں نگران بزارت خزانہ نے سمشاہ دختر نے واضح کہہ دیا ہے کہ ہم عمام کو کوئی رلیف نہیں دے رہے ہیں سمجھ آگئی یعنی کہ عمام کو کوئی رلیف نہیں مل رہا ہے جتنا بھی اتجاج ہو رہا ہے جتنی بھی ہر طالے ہو رہی ہیں میں نے اس دن بھی ویڈیو بنائی دی کہا تھا آپ لوگوں کو کہ اس اتجاج سے وقتی تھوڑا بہت تو رلیف مل سکتا ہے لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے تو اس نگران حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ ہم عمام کو رلیف کسی صورت میں نہیں دیتے اب توفان کیسے آئے گا اللہ کا عذاب کیسے آئے گا یعنی مہنگائی بیرزگاری تو اللہ کا عذاب ہی ہے نا وہ کیسے آئے گا جس طرح عمران خان نے جس طرح نواز شریف نے جس طرح پی ٹیم حکومت نے مغرب کی اوپر ڈیفنڈ کیا تھا کہ ہماری جو ملک کے جو حالات ہیں وہ مغرب ٹھیک کرے گا وہ ای ایم ایف ٹھیک کرے گا مغربی تلقات جو ہمارے صحیح ہوں گے تو وہ ہم کو زیادہ ہڈی دیں گے ہم کو زیادہ ڈالر دیں گے تو ہمارا ملک معیشت کے علاوہ حساب سے صحیح ہو جائے گا لیکن ان کو موں کی کھانی پڑی نہ ملک ٹھیک ہوا نہ ان کی اپنی عزت بچی لیکن آج کی اسٹیبرشمنٹ یہ بھی انہیں کی طریقے پر چل رہی ہے کہ اس نگران حکومت کو عوام کی اوپر مسلط کر کے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ آپ نے معشت ٹھیک کرنی ہے اور معشت کیسے ٹھیک کرنی ہے کہ چاہے بجلی کے بینوں میں رلیف دینا ہے چاہے پٹرول میں رلیف دینا ہے تو آئی ایم اف کے آگے روکیسٹ کر رہے ہیں کہ خدارہ ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں کہ ہماری عوام بوکی مر رہی ہے ہم کو تھوڑا رلیف دو آئی ایم اف رلیف دے گا آج بھی متعارف پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ایک ازاد ملک ہے جو بھی پارلی ملک میں کھڑا ہوگے کہتا ہے کہ ہم ازاد ملک ہیں بجگسمتی سے پاکستان میں جو بھی حکومت آئی ہے وہ مغرب کی غلام آئی ہے ان کی اتنی حمد اتنی غیرت اتنی جرت نہیں آئے ان کے اندر کہ یہ مغرب کو جواب دیں بھلا یہ مغرب کو جواب دے کیسے سکتے ہیں ان کے اندر اتنی غیرت ہی نہیں ہے مغرب کو صرف جواب دے سکتے ہیں تو مذہبی علماء دے سکتے ہیں جن کا پورا بھروسہ اللہ کی اوپر ہوتا ہے جن کا بھروسہ اعتماد اللہ کی اوپر اندھر یقین ہو وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں ان کو بارلنگ دے سکتے ہیں ان کے سامنے چیلنج کھڑا کر سکتے ہیں لیکن جو ہیں جو ہوتو نسارہ کے غلام ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے وہ کیسے ان کو جواب دے سکتے ہیں جن کا اللہ کی اوپر بھروسہ بھی نہیں ہے وہ کیسے ان کو جواب دے سکتے ہیں تو آج پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے ابھی بھی وقت ہے چاہے وہ پٹواری ہیں چاہے وہ یوتھی ہیں چاہے وہ جیارے ہیں تھوڑا دس پندرہ سال پیچھے نظر دراؤ خودارہ سوچو اس کمپیٹیشن سے اس پارٹی بازی سے باہر نکلو کہ آپ کے حکمرانوں نے آپ کی لیڈروں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ کہ مغرب کی غلامی میں آپ لوگوں نے دفاع کیا تھا انواز شریف نے امتحسن قادر شید کو بازی لگائی تو پٹواریوں نے بھرپور ساتھ دیا تھا اس کا عمران خان نے آسیا ملینہ اور فرانسی جی سفیر کو سپورٹ کیا تو فل جوتھیوں نے اس کا سپورٹ کیا اس پر ہم تو دلیلیں دیتے تھے کہ جی عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اگر ہم فرانسی جی سفیر کو نکالتے ہیں تو پاکستان کیا کرے گا تو اس تم جو یوتھی اس کو سپورٹ کر رہے تو اس کا دفاع کر رہے تھے آج وہ کہاں موچ پا کے پھر رہے ہیں کیا ان کو اللہ کی ذات نے عقل نہیں دیا ہے جب تک پاکستانی قوم پاکستانی حکمرانوں میں غیرت ایمانی نہیں جانتی پاکستان نیچے سے نیچے جائے گا لکھ لو لکھ لو کچھ بھی ہو جائے یہ مجودہ سسٹم جو ہے مجودہ سیاسی پارٹی ہیں تحریک لبیک کو نکال کے سب کو اپٹھا کر لو کچھ بھی کرنے وہ پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتے پاکستان کی محشت کو نہیں سمال سکتے اسٹیبرشمنٹ بھرپور ساتھ لے ان کا نہیں کر سکتے جب تک اپنے اندر غیرت ایمانی نہیں جگاتے افغانستان کی طرح جو ہی ان لوگوں نے حکومت سنبالی ہے پہلے دن سے انہوں نے بیان دینا شروع کر دیا ہے کہ ہم کو کسی دوسرے ملک سے کوئی لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے فیصلے خود کریں گے آج اللہ کی ذات ان کی کیسے مدد کر رہے ہیں ان کے ملک کے حالات کیسے ہیں لیکن کیا کریں امام ہی ہے نا تکلیف بھی امام کارٹی ہے مشکل حالات کا سامنے ہی امام کرتی ہے اور اس سب چیز کی ذمہ دار ہی امام ہے کیونکہ وہ اپنے لیڈران جتنی بھی ان کی لیڈران ہیں بجائے اس کے ان کے غلط کاموں کو نشان دے ہی کریں ان کے خلاف آواز اٹھائیں بلکہ وہ سی سا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں پوزیشن کے سامنے کہ نہیں جو ہمارا لیڈر ہے وہ تو بہت اچھے ہی ہے تو پھر اس تکلیف اس مصیبت کا سامنا تو کرنا پڑے گا نا اور آنے والے وقت میں اور زیادہ مہنگائی بڑے گی برزگاری بڑے گی اس کے لیے پاکستانی قوم کو تیار رہنا چاہیے اگر غیرت ایمانی نہیں جگاتے اگر ان کے اندر شرم نہیں آتی تو پھر تیار ہو جاؤ برداشت کرو جتنی بھی بہنگائی ہے برزگاری ہے ناظرین پاکستان کا باہر ہی حال ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے لکھ کے رکھ دو ربے پرمرتگار سے یہی جو ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اطاع فرمائے اللہ حافظ